بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلاکت خیز عمران سیریز مصنف ابن صفی پورشا سنگلٹنی نے ٹرک سے اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی سب کے سب سیاہ فام تھے اور لباس سے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور معلوم ہوتے تھے پھر انہیں جانوروں کی طرح ایک طرف کو ہانگ دیا گیا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سفید فارم ٹرک ڈرائیور پورشا سنگلٹن کے قریب آ کھڑا ہوا کیا خبر ہے پورشا نے اس سے پوچھا مواقعزی کہتا ہے کہ اس کھیپ کے بعد مزید گونگے فرام نہ کر سکے گا میں سمجھتی ہوں اس گونگے کے ہسپتال سے فرار ہو جانے کے بعد سے کھیل بگڑ گیا ہے سرکائی جاسوس خاص طور پر گونگوں پر نظر رکھ رہے ہیں پورشا نے کہا مواقعزی یہی کہہ رہا تھا مدام آنے والے نے کہا خیر کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا پورشا نے کہا اور ایک طرف کو چل پڑی جھوپڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس عمارت میں داخل ہوئی جسے تجربہ کا کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا ایک کمرے کے سامنے رکھ کر اس نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا اور جس نے دروازہ کھولا تھا وہ کھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا یہ ایک معمہ رادمی تھا چہرے بار بے ترتیب سے داری تھی اور سر انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف تھا آنکھوں پر موٹے فریم کی اینک تھی ہیلو پروفیسر پورشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا یس مادام وہ کسی قدر خائف نظر آ رہا تھا نیچے چلو پورشا بولی بہت بہتر مادام وہ کسی قدر ہچ کی جاہر کے ساتھ بولا لیکن کیا آپ توئی دیر تہہر نہیں سکتی وہاں کا محول فیلحال آپ کے لئے مناسب نہیں ہے پروفیسر نے کہا کیا پروگرام میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کرنی پڑی ہے مادام یہاں کی آب و ہوا اس کام کے لئے قطعی مناسب نہیں ہے کئی افراد ضائع ہوتے ہیں تو ایک کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ بھی پندرہ دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا پروفیسر نے کہا میں اسی سلسلے میں گفتگو کرنے آئی ہوں پورشا نے کہا ضرور ضرور براہ کرم تشریف رکھئے تھوئی دیر بعد میں آپ کو نیچے لے کر چلوں گا کچھ گیس منتشر ہو گئی ہے اور سبوں کو گیس مارکس چڑھانے پڑے ہیں پروفیسر نے کہا خیر وہ ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی میں یہ کہنے آئی تھی کہ اس کھیپ کے بعد آدمیوں کی فرامی ناممکن ہو جائے گی لہذا کوشش کرو کہ کم سے کم ضائع ہوں پورشیا سنگلٹن نے کہا مجھے تو ایک فرد کا ضیابی پسند نہیں ہے لیکن ٹیکنیکل دشواریاں پروفیسر بولا ان پر کابو پانے کی کوشش کرو پورشیا بولی میں نے آبو ہوا کی دشواری بیان کی تھی سیاہ رنگت کی وجہ سے سفید دھاریاں ڈالنی پڑتی ہیں اور یہی سفید دھاریاں اسے ناپائدار بنا دیتی ہیں پروفیسر بولا لیکن تمہارا دعویٰ تھا کہ سیاہ اجسام پر سفید دھاریوں سے اس کی کارکردگی یا پائداری متاسر نہ ہوگی پورشیا نے کہا بعض حالات میں نظریہ اور تجربے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے یہاں اس تجربے نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آبو ہوا کے اختلاف سے بھی فرق پڑ سکتا ہے پروفیسر بولا رنگین دھاریوں والے تو اتنے ناپائدار نہیں تھے پورشیا نے کہا میرا خیال ہے کہ یہاں کی آبو ہوا میں اس کا تجربہ بھی ناکام رہے گا یا اگر کہیے تو کسی سفید فارم پر اس کا تجربہ بھی کیا جائے پروفیسر نے کہا نہیں میں اپنے کسی کارکن کو ضائع نہیں کرنا چاہتی اور پھر یہاں رنگین دھاریوں کی کوئی اہمیت نہ ہوگی زیبرا قسم کی دھاریوں ہی کی بنا پر ہمارا کام آسان ہو گیا ہے اور پھر کالے اجسام پر رنگین دھاریاں نمائی نظر بھی نہیں آئیں گے اس لئے زیبرا دھاریوں کو ترجیح دی گئی تھی پورشیا نے کہا میں سمجھتا ہوں مادام پروفیسر بولا بہرحال ابھی بہت کام باقی ہے اور اس لئے زیبرا مین کا وجود بہت ضروری ہے پورشیا نے کہا مجھے احساس ہے مادام میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ طریقہ کار میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ان کے تحت ہم پہلا تجربہ کرنے جارہے ہیں پروفیسر بولا اس تجربے کے متوقع نتائج کیا ہوں گے پورشیا نے پوچھا شاید اس کی زندگی کسی قدر طویل ہو جائے پروفیسر بولا لیکن یہ ایک کے لئے پانچ ضائع ہو رہے ہیں پورشیا نے کہا اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا مادام سنگلٹن کیا بھی گفتگو مادام تی تھری بی سے کرا سکیں گی پروفیسر نے کہا اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ کب کہاں موجود ہوتی ہیں تو گفتگو ضرور کرائی جا سکتی ہے ویسے تو مجھ سے کھل کر بات کر سکتے ہو میں مادام کی ایسی ہی نمائندہ ہوں پورشیا بولی میں جانتا ہوں مادام دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر بھی ہم میں شامل ہو جائے جس کے ساتھ ہم نے رنگین دھاریوں کا تجربہ کیا تھا تو شاید ہم اپنی اس خامی کی اصلاح کر سکیں پروفیسر نے کہا تمہارا اشارہ ڈاکٹر ضائع مشرف کی جانب ہے پورشیا سنگلٹن نے سوال کیا ہاں مادام پروفیسر بولا فی الحال ناممکن ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کی حکومت کی کڑی نگرانی میں ہے ایک طرح سے اسے نظر بن سمجھ لو پورشیا نے کہا وہ عجیب آدمی تھا اس سے کبھی کھل کر بات نہیں کی اپنی عورت کے دباؤں میں تھا جس طرح وہ چاہتی تھی اسی طرح وہ کام کرتا تھا پروفیسر نے کہا اب اس کے سر کو ختم کرو تمہیں یہ سب کچھ اس کی مدد کے بغیر ہی کرنا ہے پورشیا نے کہا وہ تو ہم کری رہے ہیں ٹھہریے میں نیچے کی پوزیشن معلوم کرتا ہوں پروفیسر بولا اسے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کیا اور موت پریس میں بولا یہاں مادام سنگلٹن تشریف فرما ہے کام کا جائزہ لیں گی وہاں کیا پوزیشن ہے پروفیسر نے پوچھا کچھ سنتا رہا پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر بولا مزید پندرہ بیس منٹ اور لگیں گے مادام اوہ ٹھہرو سب سے ضروری بات تو بھولی گئی اس انڈے کا کیا رہا پورشیا نے کہا تیار ہے مادام اور آپ کی ہدایت کے منتابق وہیں بھیجوا دیا گیا ہے لیکن میں ابھی تک اس کا مطلب نہیں سمجھا پروفیسر نے کہا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ انہیں فضولیات میں انجھائے رکھا جائے اور ہم اپنا اصل کام کرتے رہیں پورشیا بولی میں ابھی نہیں سمجھا مادام پروفیسر نے کہا اسے چھوڑو مجھے اس انڈے کے بارے میں بتاؤ اتنا بڑا بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک انسانی سر سما سکے گا قریب سے بھی وہ سر گوشت پوست ہی کا معلوم ہوتا ہے لیکن جیسے اس پر کسی کیمرے کی فلیش گن کی روشنی پڑے گی وہ پگل کر اپنی ماہیت بدل دے گا اور اتنی تیزی سے زمین میں جذب ہوگا کہ وہ اس پگلے ہوئے مادے کو تجزیہ کے لیے حاصل بھی نہ کر سکیں گے پروفیسر نے کہا فرسکل انہوں نے اس کی تصویر لینے کی کوشش نہ کی تو فلیش گن کی روشنی کہاں سے آئے گی پورشیا نے کہا اگر تصویر نہ لی گئی تو وہ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش تو ضروری کریں گے پروفیسر بولا ہاں یہ تو ہوگا پورشیا بولی بس یہی کوشش اسے ضائع کر دے گی لیکن اس صورت میں وہ دھماکے کے ساتھ پھٹے گا اور دو چار جانے ضائع ہو جائیں گی پروفیسر نے کہا دوسری صورت مجھے پسند نہیں آئی اس معاملے کو اتنا ہی پرسرار ہونا چاہیے کہ کوئی انسانی کارنامہ معلوم نہ ہو پورشیا نے کہا آپ یقین کیجئے کہ وہ فائٹ اوپر سے ہاتھ نہیں لگائیں گے جتنی دیر میں کسی فیسٹے پر پہنچیں گے کسی نہ کسی کیمرے کی فلیش گن ضرور پڑ جائے گی پروفیسر نے کہا کہ یہاں ان میں سے کوئی موجود ہے پورشیا نے پوچھا جی ہاں تجربہ گاہ میں ایک اور ہے لیکن اس کے اندر والے چہرے پر زیبرا کی دھاریاں ابھی نہیں ڈالی گئیں پروفیسر نے کہا وہاں تو مکمل ہی پہنچایا گیا ہوگا نا پورشیا نے کہا کام سے کام رکھتے ہیں اس لئے توجہ ادھا ادھا مفضول نہیں ہوتی وانا بالکل سامنے کی بات تھی پروفیسر نے کہا کیا سمجھے پورشیا نے پوچھا آپ انہیں زیبرا مین کی پیدائش کے سلسلے میں الجھن میں ڈالنا چاہتی ہیں لیکن مادام انڈے میں تو صرف سر ہی سما سکا ہے پروفیسر نے کہا اس کی فکر نہ کرو اس کے بعد بھی نے متعدد انڈے سے انڈوں سے مختلف صورتوں کو میں سابقا پڑے گا یعنی جسم کے آزا اور وہ علچتے رہیں گے پورشیا نے کہا یقینا مادام ایسا ہی ہوگا پروفیسر بولا تھوڑی دیر بعد اسی عمارت کے گوشے سے لگی ہوئی لفٹ انہیں فرش کے نیچے لے گئی تجربہ گاہ میں پہنچیں تجربہ گاہ کیا تھی شیشے کا گھر تھا پروفیسر اسے اس حصے میں لے کر گیا جہاں سیافہم گونگو کو تجربات کی مختلف مراحل میں گزار جاتا تھا ان کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی پلکے بھی جھپکا رہے تھے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کر گزارنے کی سکت ان سے چھین لی گئی ہو ہم ہمیں تجربے کے سسٹر میں کسی نئے ذاویہ کا ذکر کر رہے تھے پورشیا نے پروفیسر سے کہا ہاں مادام اب ہم پہلے انہیں منجمیت کریں گے اور اسی حالت ان جماعت میں انہیں اس مرحلے سے گزاریں گے جس میں دسم پر سفید دھاریاں پڑتی ہیں پروفیسر نے کہا اس سے کیا ہوگا پورشیا نے پوچھا ان کے آساب اس کرب سے محفوظ رہیں گے جو دھاریاں والے مرحلے سے گزرتے وقت ان پر تاری ہو جاتے ہیں ان جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت مردہ ہوں گے جب دھاریاں والے مرحلے سے گزریں گے پروفیسر بولا تو تمہارا خیال ہے کہ وہی کرب ان کی زندگی مختصر کر دیتا ہے پورشیا نے پوچھا ہاں مادام ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں پروفیسر بولا خیر تجربے کی اس نئے زاویہ کو بھی پرکھ لو پورشیا نے کہا مجھے امید ہے مادام کہ ہم کامیاب ہوں گے پورشیا کچھ نہ بولی دفتر نے ایک آدمی تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور بولا مادام آپ کے لئے کوئی زوری پیغام ہے آپریشن لوم سے اطلاع آئی ہے اوہ اچھا پروفیسر میں مطمئن ہوں لیکن ان جماعت کا تغربہ بیک وقت کئی افراد پر نہ کیا جائے پہلے صرف ایک فرد کو اس مرحلے سے گزارا جائے پورشیا نے کہا بہت بہتر مادام پروفیسر بولا دونوں اپریٹرز نے اسے تازیم دی اور ایک نے ایک ڈی کورٹ کیا ہوا پیغام اس کی طرف پڑھا دیا زیڈ ایل تھرٹی سکس ریپورٹ ٹو ہیڈکورٹرز ان پانچوں کو گرفتار کر کے قربانگاہ میں پہنچایا گیا تھوئی دیر بعد تین سیاہ فرم کی گولوں کے میدان میں داخل ہوئے دو فوجی وردی میں تھے اور تیسر سادہ لباس میں انہیں بھی گرفتار کر کے قربانگاہ میں پہنچا دیا گیا وہاں انگامہ ہوا ہمارے چار آدمی مارے گئے اور دو فرانسیسی مارے گئے پھر اسی دوران میں انکشاف ہوا کہ سادہ لباس والا سیاہ فارم حقیقتاً افریقی نہیں تھا بلکہ سیاہ ماسک چہرے پر چڑھائے ہوئے تھا غالباً جنوبی ایشیا کا باشندہ تھا پھر ہمارے دو آہن پوش شرکت میں آئے اور انہیں دوبارہ کابو میں کر لیا لیکن جنوبی ایشیا کا باشندہ ناجانے غائب ہو گیا ہاتھ نہیں آسکا بہرحال دونوں آہن پوش پانچ قیدیوں کو قربانگاہ سے لے گئے ہیں لیکن وہاں آج تک نہیں پہنچ سکے یہاں قیدیوں کو لے جانے کی ہدایت کی گئی تھی اور اور آل پورشیا نے تین بار اس مختصر ریپورٹ کا جائزہ لیا اور وہ خود بھی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھنے لگی جنوبی ایشیا کی تلاش میں بہت ضروری ہے آہن پوشوں کے کورٹ نمبروں سے ہیڈکورٹرز کو آگاہ کیا جائے انہیں بھی تلاش کر کے قیدیوں سمیت اسپورٹ سیون پر پہنچا دیا جائے کاغذ کا ٹکڑا اپریٹر کی طرف بڑھا کر اڑ گئی اس کی آنکھوں میں گہری تشویش کا اثار تھے عمران نے دوربین آنکھوں سے لگائی وہ لوگ فوجیوں ہی کے انداز میں اس راستے پر مارچ کر رہے تھے جو اس عمارت کی طرف آتا تھا ٹھہرو ابھی ٹھہرو اسے جیمسن سے کہا جس سے ابھی ابھی اپنی رائفل کا بورٹ سرکایا تھا کیوں دیر کر رہے ہو باس وہ جلدی قریب پہنچ جائیں گے جوزف بولا ذرا اور آگے آنے دو تاکہ وہ دور کر پتھروں کے پیچھے پناہ نہ لے سکیں عمران نے کہا اچھی بات ہے باس ہونا تو یہی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے ونہا اگر کوئی نکل گیا تو مزید کمک لے آئے گا جیمسن نے کہا اس کی موجود ہے تیرے اندر اچھا تو جتنی تیزی سے جا سکتا ہے اس چٹان کے پیچھے چلا جا بھاگنے والوں کا رخ اسی طرف ہوگا عمران نے کہا بہت بہتر باس جوزف نے کہا اور جھکا ہوا اسی سمپ کو دوڑنے لگا جدہ عمران نے اشارہ کیا تھا جیمسن متحیر رہ گیا کیونکہ اس طرح دوڑنے سے اس کے وزنی جوتوں نے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکالی تھی جوزف اس چٹان کے پیچھے پہنچا ہی تھا کہ عمران نے انچی آواز میں فائر کہا اور نیچے آنے والوں پر تین اطراف سے گولیاں برسنے لگیں وہ بکھلا گئے ان میں ابتری پھیل گئی گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے ایک بھی کسی پتھا کی اوٹ میں پناہ نہیں دے سکا تھا اب پھر وہی پہلے کا سسرناٹا فیضام پر تاری ہو گیا تھا عمران نے انچی آواز میں جوزف کو ہدایت دی کہ وہ جہاں ہے وہیں ٹھہرے پھر جیمسن سے بولا سوال تو یہ ہے کہ وہ آخر کتنی دور سے مارچ کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اس طرح کیوں مارچ کرتے ہوئے آ رہے تھے یہ راستہ ایسا ہے کہ اس پر گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں عمران بولا اس پر تو میں نے غوری نہیں کیا تھا جیمسن بھولا یہ سوال پہلی سے میرے ذہن میں تھا عمران نے کہا غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قریب ہی سے کہیں سے آ رہے تھے جیمسن نے کہا اور وہاں ابھی کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو فائروں کی آوازیں سن کر ادھر کو دور پڑھیں گے عمران بولا دفتن جوزف نے پھر ایک فائر کیا نیچے گرے ہوئے میں سے ایک نوٹنے کی کوشش کی تھی دوسری گولی لگتے ہی کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر دھیڑ ہو گیا تب تو ہم نے شاید جلدبازی سے کام لیا ہے جیمسن بولا نہیں یہ گلتی تو کرنی ہی تھی ورنہ وہ عمارت تک پہنچ جاتے عمران بولا کیا میں دیکھوں کہ ان میں سے کوئی زندہ تو نہیں ہے جیمسن نے کہا نہیں چکچا بیٹھے رہو اگر آس پاس کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں تو وہ ادھر ضرور آئیں گے عمران بولا لیکن آپ نے ہم تینوں کا عمارت میں واپس بھیج کر اچھا نہیں کیا وہ عورت رینہ ڈاما ڈول ہو رہی تھی انہیں ساتھ ہی رکنا چاہیے تھا جیمسن نے کہا قومت کو بکواس تو کر کے دماغ خراب کرتی ہے عمران نے کہا اور ٹھیک اسی وقت اکم سے رینہ کی آواز آئی یہ کیا کر ڈالا ہے تم نے تم موجود نہیں تھی ونہ تم سے اجازت لے کر کرتے چلو جلدی سے ادھر آجو میرے قریب ابھی خطرہ سر پر منڈا رہا ہے جیمسن بھنا کر بولا پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے رینہ نے کہا یہاں اس ویرانے میں کون لوگ ہو سکتے ہیں عمران نے سوال کیا ہو سکتے ہیں تنزانیہ کی کسی فوجی کیمپ کے لوگ ہوں رینہ بولی چپٹین آگوں اور گندمی رنگت والے عمران نے پھر سوال کیا اتنی دور سے کیسے اندازہ لگایا رینہ بولی فیلڈ گلاسز ہیں میرے پاس عمران نے کہا اب کونسا خطرہ سر پر منڈا رہا ہے رینہ نے جیمسن سے پوچھا عورت جو مغز کھا کر مارتی ہے جیمسن بولا بکواس مت کرو رینہ نے کہا بہت بہتر محترمہ ناصر یہ ہوگا کہ واپس جاؤ عمران نے کہا ہرگز نہیں اب میں تمہیں کوئی احمقانہ قدم اٹھانے نہیں دوں گی رینہ بولی ٹھیک کسی وقت دور سے موٹر سائیکلوں کا شور سنائی دیا اور رینہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگی ادھر نہیں ادھر ادھر صرف بازگشت ہے عمران بولا اور پھر تین موٹر سائیکل سوار آتے دکھائی دی لیکن شاید لاشیں دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑیاں موڑنے کی کوشش کی تھی ٹھیک اسی وقت اوپر سکی تینوں رائیفلیں گولیاں اگلنے لگی تینوں اچھل اچھل کر گرے اور ان کی گاڑیاں بھی گر کر دور تک گھسٹی چلی گئیں تو تم لوگوں پر دیوانگی تاری ہو گئی ہے رینہ نے غسیلے لہجے میں کہا ایسے حالات پر یہ ہوتا ہے موترمہ جیمسن آہستہ سے بولا اور اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا شیڈ اپ خدا کی قسم میں کالا نہیں ہوں یہ میک اپ ہے اگر میری اصل شکل دیکھ لو تو رحم ہی کھا دی چلی جاؤ جیمسن نے کہا کیا تم اس سے زبان کو بن رکھنے کو نہیں کہہ سکتے رینہ نے عمران کو مخاطب کیا بحالت جنگ ہم سب ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور غیر جنگی معاملات میں کوئی کسی پر اپنی برطری مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ عورتوں کا رسیہ اور میرا دشمن نے جانی ہے کیونکہ میں عورت اور مرد دونوں کو ایک گھاٹ پانی پلاتا ہوں عمران نے کہا اچھا تم بھی خاموش ہی رہو رینہ بولی لیکن تم بولتی رہو جیمسن نے کہا خاموش ہو جاؤ قصہ بھی ختم نہیں ہوا عمران نے اردو میں جیمسن سے کہا میں سمجھا نہیں جیمسن بولا پہلے پیدل پھر موٹر سائیکل اب ہو سکتا ہے کہ کسی ہیلیکاپٹر سے صاحب کا پرجے عمران بولا موٹر سائیکلوں کے انجن بند نہیں ہوئے تھے ان کا شور اور ہیلیکاپٹر کی آواز کہیں گڑمنٹ نہ ہو جائے اس لئے اپنے کان کھولے رکھو عمران بولا رینہ شاید مرنے والوں کا شمار کر رہی تھی جیمسن نے گھور کر اس کو دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں رینہ نے تھوڑی دیر بعد کہا کل سے اب تک تم لوگوں نے ستائیس آدمی مارے ہیں ایسے حالات میں تم لوگ کیا کرتے جیمسن نے پوچھا لیکن رینہ خموش رہی عمران نے جیمسن سے اردو میں کہا اس عورت کو یہیں پر روکی رکھنا ہے میں بھی آیا بہت بہتر یو میجسٹری جیمسن بولا عمران تیزی سے ڈھلان میں اترتا چلا گیا رینہ نے مڑ کر دیکھا ضرور تھا لیکن کچھ بولی نہیں تھی جیمسن نے اس سے کہا تو میرے باس کی باتوں کا برا مت مانا کرو دل کا برا نہیں ہے اس مشورے کی ضرورت رینہ نے کہا آپ اسے ایک دوسرے کو سمجھ لینے سے بہت تیری الجھنیں رفع ہو جاتی ہیں جیمسن نے کہا ہمیں ایک دوسرے کی ذاتی الجھنوں سے کیا سروکار میں ذاتی طور پر کچھ تو خون سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں تو پھر کیا تم لوگ میری وجہ سے احتیاط بڑھتو گے رینہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تم صرف سیاستردانوں کے درمیان کام کرتی ہو جیمسن نے کہا تمہارا خیال درست ہے ڈپلومیٹک فیلڈ رینہ بولی تب پھر اس کام کے لئے تمہارے انتخاب غلط ہوا جیمسن نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی رینہ بولی اور محترمہ سارا جیمسن نے پوچھا میں نہیں جانتی پرسو شام تک ہم ایک دوسرے کے لئے قطعی اجنبی تھے رینہ نے کہا موسی اور شیفروں کسی قدر خوش مزاج واقع ہوئے ہیں جیمسن بولا تمہارا بہت سبھی تک میں یہ سمجھ میں نہیں آیا اور تم شاید دوسری اور میجسٹری کے لئے مخاطب کرتے ہو رینہ نے کہا بادشاہوں کو اور کس طرح مخاطب کرتے ہیں جیمسن نے کہا کہاں کا بادشاہ ہے رینہ نے پوچھا ہر حال میں مست رہنے والے بادشاہ ہی ہوتے ہیں جیمسن نے کہا صورت سے اول درجہ کا احمق معلوم ہوتا ہے رینہ بولی بس محترمہ ہر سے آگے بڑھنے کی ضوط نہیں ہے جیمسن بولا تم لوگ چرچڑے بھی ہو رینہ بولی جیمسن کچھ نہ بولا وہ اس طرف کو متوجہ ہو گیا تھا جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ امران موٹر سائیکل کے انجن بند کر رہا تھا کرتا پھر رہا تھا رینہ بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئی موٹر سائیکلوں کے بعد وہ لاشوں کی طرف متوجہ ہو انہیں اُلٹتا پُلٹتا رہا جیمسن نے دوربین اٹھائی اور آنکھوں کے قریب لا کر بولا وہ کارتوسوں کی پیٹیاں بھی اتار رہے ہیں رینہ کچھ نہ بولی تھوئی دیر بعد امران واپس آ گیا لیکن کارتوسوں کی پیٹیاں ساتھ نہیں لیا تھا میرا خیال ہے کہ فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے لیکن کم اصکم ایک آدمی کو باری اس سے نگرانی کرنی ہی پڑے گی امران نے کہا کارتوس نہیں لائے رینہ بوت نے پوچھا خاصہ وزن تھا ایک جگہ چھپایا ہوں ضرورت پڑھنے پر حاصل کیے جا سکیں گے امران نے کہا اب کیا کروگے رینہ بولی ان چاروں قیدیوں کا مسئلہ حل کرنا ہے امران نے کہا کیا انہیں بھی مار ڈالوگے رینہ نے کہا حالات پر منحصر ہے امران بولا جوتر نے راستے کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور وہ تینوں امارت کی طرف چل پڑے قیدی اسی حال میں ملے جس میں چھوڑ کر گئے تھے امران چند لمحے ان کے سامنے کھڑا رہا پھر بولا وہ کیمپ یہاں سے کتنی دور ہے اور وہاں کل کتنے آدمی ہیں امران نے پوچھا اس کا مخاطب وہ آہن پوش تھا جس کے ساتھ وہ لوگ یہاں تک پہنچے تھے میں کچھ نہیں جانتا یہ فائروں کی آوازیں کیسی تھیں آہن پوش نے پوچھا لوگ نشانہ بازی کی مشک کر رہے تھے کیمپ کدھر ہے امران نے اسے گھوٹے ہوئے پوچھا یہاں سے تین میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف آہن پوش بولا کتنے آدمی ہیں وہاں امران نے پوچھا باعث وہ بولا اور کتنی گاڑیاں ہیں امران نے کہا ایک ٹرک اور تین موٹر سیکل امران نے طویل سانس لے باعث سانسے گن آیا تھا اور تین موٹر سیکل نے ٹرک وہیں ہوگا سفید فارم قیدی بے اعتباری سے امران کی طرف دیکھے جا رہا تھا آس پاس کوئی اور کیمپ امران نے پھر سوال کیا نہیں اور کیمپ نہیں ہے قیدی بولا یہاں اس کیمپ کا مقصد کیا ہے امران نے پوچھا تم ایسی باتیں پوچھا ہے جن کا مجھے علم نہیں ہے کیا وہ اس اسپورٹ کے محافظ نہیں ہے امران نے پوچھا میری بات سنو دفتان کیپٹن مشامبہ بولا تم لوگ خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہو اپنی زندگیوں سے مت کھیلو یہیں سے واپس چلے جاؤ تم وہاں تک لاکھ برس میں بھی نہیں پہنچ سکو گے جہاں جانا چاہتے ہو مشامبہ نے کہا میں اس سنوے میں تم سے الہدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا مشامبہ نے باری باری سے دونوں سفیت فارموں کی طرف دیکھا جیسے اس سنوے میں ان کا اندیہ لینا چاہتا ہو دونوں نے اپنے سروں کو اسباتی جنبش دی اور مشامبہ امران کے ساتھ کہیں جانے پر تیار ہو گیا امران نے جیمسن سے کہا تاکہ وہ کرسیاں کھول کر اسے کرسی سے اٹھا دے لیکن ہاتھ بدستور پشت پر بندے رہنے دی جائیں تھوڑی دیر بعد وہ مشامبہ کو لے کر باہر نکلا اور اسی مقام کی طرف چل پڑا جہاں سے بائیس مسئلہ آدمیوں پر فائرنگ کی تھی یہ یہ تم نے کیا کیا مشامبہ بولا میں نہ کرتا تو ان کے ہاتھوں خود اسی حجر کو پہنچتا امران بولا میں پھر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی کوکی گمہ میں پہنچا دیا جائے گا اس معاملے سے دستبردار ہو جاؤ مشامبہ نے کہا سنو اگر یہ میرا ذاتی معاملہ نہ ہوتا تو ضرور دستبردار ہو جاتا امران بولا ذاتی معاملہ میں سمجھا نہیں زیرو لینڈ کی سربرہ سے میرا ذاتی معاملہ ہے امران بولا ایسی باتیں نہ کرو کہ اس غمناک موقع پر بھی مجھے ہسی آجائے مشامبہ نے کہا بظاہر یہ ایسا ہی مزا کا خیز خیال ہے لیکن تم اس کی پروانہ کرو مجھے جنگل میں داخل ہونے کا وہ راستہ بتاؤ جس سے تم لوگوں کی عام دو رفت رہتی ہیں ورنہ تم تینوں کو بھی ایک ایک کر کے یہاں لوں گا اور گولی مار دوں گا امران نے کہا مشامبہ تھوک نگل کر رہ گیا کبھی وہ ان لاشوں کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی امران کی طرف تم دونوں کے آنے سے قبل وہ آدمی جس قسم کی باتیں کرتا رہا تھا اگر تم سن پاتے تو شاید اسے خود ہی گولی مار دے تھے امران نے کہا کیسی باتیں کر رہا تھا مشامبہ نے کہا اسی کے سامنے بتاؤں گا قربانگاہ کے نام پر جو فروڈ کیا گیا ہے کیا تم اس سے ناواقف ہو امران نے پوچھا کیسا فروڈ مشامبہ بولا وہاں قدیم زمانے کی مشعلیں جلائی جاتی ہیں جبکہ جدید ترین برکی نظام موجود ہے امران نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہاں کوئی برکی نظام موجود ہے مشامبہ بولا میں وہیں سے گزر کر آیا ہوں وہاں جو روحانی کرشمیں دکھائی جاتے ہیں وہ برکی نظام کے مرہون منت ہیں امران نے کہا میں نہیں جانتا لیکن یہ ناممکن ہے میں نے خود دیکھا تھا وہ برکی نظام کا کرشمہ حقیز معلوم نہیں ہوتا این قربانگاہ کے اوپر نیچے تک ایک چمکیلہ غبار چھا گیا تھا اور غبار کی درمیان میں نے عظیم چاکا کی روح دیکھی تھی وہ بول رہی تھی میں نے اس کی آواز سنی تھی وہ غبار کسی برکی نظام کا مرہون منت ہرگز نہیں ہو سکتا مشامبہ نے کہا وہ زیرو لینڈ والوں کا ٹیلی ویجن ہے اور میں اسے برسو پہلے جس سے جانتا ہوں میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے امران بولا میں یقین نہیں کر سکتا مشامبہ بولا مت کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچارے بھولے بھالے آدمیوں کو بے وکوف بنا کر اس کالی تنظیم کا حمدرد بنایا جا رہا ہے اس سفید فارم نے تم لوگوں کے آنے سے قبل کھلے ہوئے الفاظ میں کہا تھا کہ ہم افریقہ کو سفید فارموں ہی کی گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی طاقتوں کی واہمی چپکلش کی بنا پر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ ناممکن نظر آ رہے ہیں امران بولا مشامبہ کچھ نہ بولا امران نے کہا واپس چلو میں تمہارے سامنے ہی اس سے اعتراف کراؤں گا چلو مشامبہ مردہ سی آواز میں بولا امران نے جوزف کو مزید ہدایات دی اور امارت کی طرف چل پڑا اس بار مشامبہ کر کے ایک ادم لڑکھڑا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو امارت میں پہنچا دو بھی پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے چاروں طرف کو دیکھنے لگا وہ سب دونوں قیدیوں سمیت اسی کمرے میں موجود تھے کیپٹن مشامبہ اب تم انہیں اطلاع دے سکتے ہو کہ تم نے وہاں کیا دیکھا امران انچی آواز میں بولا ہاں ہاں میں نے بائیس لاشے اور ٹین موٹر سائیکلیں بھی دیکھی ہیں مشامبہ سر ہلا کر بولا کیا کہہ رہے ہو وہ سفید فارم چیخہ جو انہیں قیدی بنا کر اس امارت میں لائے تھا میں غلط نہیں کہہ رہا اب تم بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا ہم لوگوں کے بارے میں امران نے کہا میں نے کیا کہا تھا کیدی نے کہا یہ کہ حقیقتا تمہارا مشن افریقہ کو سفید فارمو کی گرفٹ میں رکھنا ہے اور دو بڑی طاقتوں کی چپکلش نے تمہارے کام کو مشکل بنا دیا ہے امران نے کہا وہ تو وہ تو یوں ہی کیدی بولا بکواس مت کرو سچی بات بتاؤ مشامبہ حلق پھاڑ کر چیخہ لاشیں دیکھ کر شاید تم اپنے حواز کو بیٹھے ہو امران نے کہا میں پوری طرح ہوش میں ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا قربانگاہ میں کوئی برکی نظام بھی موجود ہے مشامبہ نے کہا میں نہیں جانتا اسے امران سے آنکھیں چوراتے ہوئے کہا تم چھوٹے ہو پچھلی رات تم نے اس موضوع پر لمبی چوری تقریب کی تھی تم نے کہا تھا کہ کالے آدمیوں کو بے وقوق بنانے کے لیے وہاں اب بھی چربی کی مشلیں روشن کی جاتی ہیں وانا وہاں تو جدید ترین برکی نظام موجود ہے رینا بولی کیدی نے سختی سے ہونٹ پھینچ لیے اور مشامبہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو یہ حقیقت ہے کہ قربانگاہ کے اوپر چھا جانے والا چمکیلہ غبار جس میں قدیم باشندوں کی روحیں نظر آتی ہیں وہ ٹیلی ویجن ہے مشامبہ بولا کیدی تھوک نگل کر رہ گیا مشامبہ امران کی طرف مڑ کر بولا میرے ہاتھ کھول دو میں مرنے سے پہلے ایک کو قدل کرنا چاہتا ہوں امران خاموشی سے آگے پڑا اور اس کے ہاتھ کھولنے لگا یہ ظلم ہے ہم بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اس کے ہاتھ کھول رہے ہو دوسرا سفید فارم قیدی خوفزدہ آواز میں بولا امران نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور وہ پہلے قیدی پر جھپٹ پڑا دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ گھوٹ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابل پڑ رہی تھیں دوسرا قیدی ویشیانہ انداز میں چیختا رہا لینہ نے مداخلت کرنی چاہی لیکن جیمسن نے اس کی راہ میں حائل ہوتا ہوا بولا یہ دھمکی نہیں سیدھا سادھا سا بیاندھ ہے جیمسن نے کہا تمہیں دخل اندازی کی ضرورت ہی کیا ہے شیپرو بولا یہ غیر انسانی حرکت ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں رینہ نے کہا ہمارے دوساتی بھی دریندگی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اپنی جگہ خاموش کری رہو شیپرو بولا مشامبہ کا شکار ختم ہو چکا تھا دوسرا قیدی گگیا کر بولا ہم دونوں تو دوست ہیں نا میں نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے صرف ایک قتل کرنا چاہتا ہوں مشامبہ نے کہا میں ان معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے تو ان لوگوں نے ایک معاملے میں بھی بلیک میل کر کے اپنا ساتھی بنایا تھا دوسرا قیدی بولا مشامبہ کچھ نہ بولا وہ عمران کی طرف دیکھے جا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے وہاں تک پہنچنے کا محفوظ ترین راستہ مالوں ہے اور میں وہیں جانے کے لیے یہاں آیا تھا ملٹری پولیس میری ذاتی تلاش میں ہے وہ جو کچھ بھی ہو چکا تھا اگر تم مجھے گولی مارنا ہی چاہتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں اب مجھے اپنی زندگی بوجھ معلوم ہو رہی ہے کیپٹن مشامبہ نے کہا نہیں میرے دوست تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اب تم اپنے آدمیوں کو رہی راست پر لانے کی کوشش کرو گے عمران اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا وہ کچھ نہ بولا دونوں ہاتھ سے سر تھامے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا دوسرا قیدی کہہ رہا تھا مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے لیکن انہوں نے مجھے اپنے ملک کے قانون کی نظر میں مجرم بنوا دیا ہے اس لئے میں وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتا کیا تمہیں یہیں تک آنا تھا یا مشامبہ کے ساتھ ہی تم بھی وہیں جانے والے تھے عمران نے اس سے پوچھا نہیں میں اسے یہاں تک پہنچا کر واپس چلا جاتا قیدی بولا لیکن اب تو میں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا عمران نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تیار ہوں قیدی نے کہا لینہ اور اس کے ساتھی دور کھڑے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور جیمسن کی نظریں اس سفید فارم پر جمع ہوئی تھیں جسے ابھی ابھی گلہ گھونٹ کر مارا گیا تھا تھوڑی دیر بعد مشامبہ سر اٹھا کر بولا راستہ اسی عمارت کے نیچے سے گزرتا ہے گزرتا ہے یا یہیں سے شروع ہوتا ہے عمران نے پوچھا گزرتا ہے یہ لوگ حیرت انگیز ہیں سیکڑوں میر لمبی سرنگ بنائی ہیں اور اس قسم کے سپورٹ جیسی عمارت جیسی یہ ہے تراصل سرنگ سے باہر آنے کے راستے ہیں مشامبہ نے کہا یہ دونوں سواہری میں گفتگو کر رہے تھے اور سفید فارم آدمی خاموش بیٹھا ہوا تھا دفتن عمران اس سے اس کا نام پوچھ بیٹھا لوتھر لوتھر بارج اس نے جواب دیا اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ان لوگوں کے چکر سے نکال لوں گا عمران نے کہا اگر قابل اعتماد ثابت نہ ہو سکوں تو گردن اڑا دینا مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا بس ایک بار نادانستگی میں ایک گلتی بیٹھ کر بیٹھا تھا اس کی صدرہ ان لوگوں کے ہاتھوں بگتروں لوتھر نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیا تھے عمران نے کہا اس کے بعد عمران مشامبہ کو بتانے لگا تھا کہ وہ کس طرح قربانگاہ تک پہنچے تھے اور وہاں ان پر کیا گزری تھی اور پھر وہ کس طرح یہاں تک پہنچے تھے مشامبہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کے دو آدمی مارے گئے میں کیا کرتا کچھ دیر تک میں ان لوگوں کا ایسا ہی وفدار تھا جو بات ختم ہوئی اب اس کا ذکر فضول ہے کیا میں تمہیں اس ساتھی کے ہاتھ پر کھول دوں عمران نے کہا تم اپنی ذمہ داری پر جو چاہو کرو میں اب ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا کیپٹن مشامبہ بولا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے